اعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سورہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کے سیشن میں آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے فیزیکل کیمسٹری کا لیکچر نمبر سیمنٹین ڈائی پول موومنٹ آج ہم اس پہ ڈسکس کریں گے ڈائی پول موومنٹ کیا ہے ڈائی پول موومنٹ کا یونٹ کیا ہے کیلکولیشن کیسے کی جاتی ہے اور جو ڈائی پول ہے بعض اوقات پولر کی ہوتی ہے بعض اوقات نان پولر کی بھی ہوتی ہے اس کو کیسے ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کیسے اس کو مہیر کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں ہم دیکھیں گے جتنا ابھی آج تک ہو سکا اس کو ہم جب وڈیل کریں گے تو ڈائی پول بیسیکلی ہوتی کیا ہے ڈائی پول موومنٹ ڈائی پول موومنٹ چارج and distance between the charge distance of charges distance of charges charges کے درمیان جو distance ہے اور جو charge ہے ان charges کے اوپر جو charge دیا گیا ہے ان کی product کو ہم کیا کہتے ہیں ڈائی پول مومنٹ کہتے ہیں اور ڈائی پول مومنٹ اٹیس ڈینوٹڈ بائی دا میو اٹیس ڈینوٹڈ بائی میو اور لٹریچر کی بعض بکس میں کیپیٹل ایم کے ساتھ بھی اس کو ڈینوٹ کیا گیا ہے تو ہم سٹینڈر یوز کرتے ہیں جو میو ہے جو اکثر چلتا بھی ہے ہم اسی کو جو ہے وہ استعمال کریں گے تو بیسیکلی آپ کیا ہے اس کا فارمولا ماتھمیٹک لیے آپ اس کو کیسے لکھ سکتے ہیں میو از ایکول ٹو ڈی انٹو ای ڈی ملٹیپلائیڈ بائی ای ڈی is the distance ڈی is the charge on any pole کسی بھی پول کے اوپر جو charge ہم اس کو deal کرتے ہیں میو کیا ہے that is the ڈائی پول مومنٹ ڈائی پول مومنٹ ڈی کیا ہے distance between the چارجز اور ای کیا ہے charge on any pole charge on any pole کسی pole کے اوپر جو charge ہے اس کو ہم جو ہے وہ یہاں پہ deal کریں گے تو اگر ہم غور کریں تو ڈائی پول مومنٹ بیسیکلی یہ کیا ہے آپ کی vector quantity ہے اس کو magnitude بھی چاہیے ہوگا ٹھیک ہے تو direction بھی چاہیے ہوتی ہے magnitude بھی چاہیے ہوتا ہے تو اب اس کا جو magnitude ہوگا یعنی numerical value بھی اس کو چاہیے ہوگی ٹھیک ہے magnitude بھی اس کو require ہوتا ہے اور vector quantity کے لیے direction بھی جو ہے وہ ضروری ہے magnitude کا مطلب ہوتا ہے آپ کا numerical value اور direction کا مطلب کیا ہے direction کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اس کو deal کریں گے positive سے negative کی طرف کریں گے یا negative سے positive کریں گے لیکن ڈائی پول مومنٹ ہمیشہ جو ہے وہ positive سے negative کی طرف direct ہوتی ہے اس کی جو direction ہوتی ہے positive سے negative کی طرف ہوتی ہے اور اس کو جو ہے وہ single arrow سے جو ہے وہ ہم mention کرتے ہیں تو اب ہم مثلا لیتے دو چارجز یہ آپ کا ایک charge ہے that is the positive charge اور یہ آپ کا تھا negative charge ان دونوں کے درمیان یہ جو فاصلہ ہے اس کو ہم ڈی سے denote کرتے ہیں اور ان کے اوپر جو charge آرہا آپ کا ایک کا positive ہے ایک کا negative ہے تو اب ان کی جو ڈائی پول مومنٹ ہے یہ positive سے negative کی طرف ہوگی اس طرح ہم arrow کو جو ہے وہ mention کریں گے ڈائی پول مومنٹ اس کی positive سے negative کی طرف ہوتی ہے اگر ہم ڈائی پول مومنٹ دیکھیں تو ہم ڈائی پول مومنٹ سے جس چیز کو calculate کر سکتے ہیں وہ دو چیزیں ہیں ایک ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مالیکیول آپ کا polar ہے یا نہیں polarity آپ چیک کر سکتے ہیں اور آپ کیا چیک کر سکتے ہیں non polarity polarity اور non polarity آپ اس سے چیک کر سکتے ہیں ہم سب سے پہلے جو ہے وہ non polar وغیرہ کی calculation کریں گے پھر ہم polar کی طرف آئیں گے تو سب سے پہلے آج ہم یہاں پہ units کو discuss کرتے ہیں کہ اس کے units جو ہیں وہ کیا ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے ڈائی پول مومنٹ ہو جائے گا اور ڈائی پول مومنٹ کے جو units ہیں ان کو ہم discuss کریں گے ایک old unit ہے اور ایک آپ کا جو ہے وہ system international کا unit ہے تو ہم جو ہے وہ پہلا unit دیکھتے ہیں mu is equal to d into e تو اب جب ہم d لیتے ہیں تو اس وقت جو ہے پہلے لیا جاتا تھا سینٹی میٹر میں تو basically d ہمارا distance جو ہے وہ angstrom میں ہوتا ہے سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں angstrom multiplied by جو electron کے اوپر چارج ہوتا ہے وہ ہے 4.8 into 10 کی پار minus 10 esu that is the unit in cgs system ٹھیک ہے اس کو بھی ہم جو ہے وہ discuss کریں گے یہ کیا ہے esu basically ابھی ہم صرف unit کو deal کریں گے unit کس طرح اس کے نکالے جاتے ہیں اب angstrom کو آپ سینٹی میٹر میں convert کریں گے سینٹی میٹر میں جب convert کرتے ہیں that should be equal to 10 کی پار minus 8 تو یہ سینٹی میٹر میں convert ہو جائے گا 1 angstrom is equal to 10 to raise power minus 8 سینٹی میٹر تو آپ اس کو اگر آپ اس طرح multiply کر کے لکھتے ہیں minus 10 esu تو اب اس کا جو unit total بنے گا multiply کر دیں 4.8 into 10 کی پار minus 18 ہو جائے گا basis a میں power z ہو جائے گی اب یہ بنے گا esu سینٹی میٹر that is the unit of and value of the dielectric constant in cgs system اور اگر ہم اس کو لے کے جائیں d by کے اندر تو یہ والا جو آپ کا انصر ہے جو 1 d by آپ کا ہے 1 d by it is equal to 10 to raise power minus 18 esu per سینٹی میٹر تو ہم اس کی جگہ پہ 1 d لکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کا unit change ہو جائے گا بنے گا آپ کا 4 into 1 d تو اگر ہم multiply کر رہے ہیں تو یہ 4.8 d by بنتا ہے that is the unit of the dielectric constant in cgs system تو یہ آپ کہا جائے گا cgs system کے اندر اب ہم آتے ہیں system international میں اس کا unit جو ہے وہ کیا ہوگا system international میں جو اس کا unit deal کیا جاتا ہے وہ اب کس طرح ہم کریں گے سب سے پہلے ہم angstrom اور coulomb وغیرہ کی value جو ہے وہ یہاں پہ لگائیں گے یہ مثلا آپ کا ہے one angstrom اور اب coulomb میں کیونکہ جو charge ہے system international میں coulomb میں count کیا جاتا ہے اور یہ جو charge calculate کیا جاتا ہے that is 1.602 into 10 to raise power minus 19 coulomb angstrom کو convert کریں ہم میٹر میں convert کریں گے تو یہ 10 کی power minus 10 ہوتا ہے angstrom میٹر کے اندر ٹھیک ہے centimeter اگر convert کرنا ہو تو minus 8 ہے میٹر میں کرنا ہو تو minus 10 میٹر لیا جاتا ہے تو اب جب ہم ان کو اپس میں multiply وغیرہ کرائیں گے تو کیا value بنے گی ہے اس پہ تھوڑا سا gore کریں گے ہم یہ آئے گا اب آپ کا کیا بنے گا یہ 1.602 into 10 کی power minus 29 coulomb ہو جائے گا یہ minus 19 اور minus 10 دونوں جب آپ add کریں گے تو minus 29 ہو جائے گا آپ اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں centimeter ٹھیک ہے یہ میٹر پر coulomb ہے سوری centimeter کہہ رہا ہوں میٹر coulomb ٹھیک ہے میٹر coulomb آ جائے گا اور آپ اس کو اگر 16 کر دیتے ہیں 16.02 یہ point جب ادھر shift کریں گے تو زیادی بات ہے آپ left سے right کی طرف جا رہے ہیں تو ایک اور آپ اس میں add کر دیں گے تو کیا آئے گا minus 30 میٹر coulomb تو یہ آپ کا ڈائی electric constant نکل آئے گا میٹر coulomb کے اندر لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو پیچھے آپ نے یہ نکالا وہ d by میں تھا تو میٹر coulomb میں آپ اس کا answer جو ہے وہ ہم کس طرح لے کے آئیں گے اور کس طرح یہ answer بنے گا آپ کا تو آپ اس value کو جو ہے وہ d by سے divide کر دیں گے 16.02 into 10 to raise power minus 13 divided by 4.8 تو آپ اس کا جو answer بنے گا وہ آئے گا 3.338 into 10 to raise power minus 30 d by ٹھیک ہے جی یہ آپ کا اس طرح کر کے unit جو ہے وہ آئے گا یعنی میٹر coulomb کو d by میں کیسے convert کیا جاتا ہے آپ اس کو کیا کریں گے اس value کو 4.8 سے کیونکہ آپ نے یہاں پہ یہ نکالا ہے divide کریں تو آپ کا یہ answer جو ہے قریب قریب تقریبا بن جائے گا یہ کر کے دیکھئے گا تو اس کے قریب قریب ہی آپ کا answer آنا چاہیے ٹھیک ہو گیا یہ آپ کہا جائے گا اس کی calculation اب ہم آتے ہیں اس کی examples کی طرف کہ dipole movement جو ہے different molecules کی کس طرح ہوتی ہے اور کیسے ان کی values کو ہم چیک جو ہے وہ کر سکتے ہیں اب ہم discuss کرتے ہیں سب سے پہلے die atomic molecules کو کہ die atomic میں جو ہے وہ پھر آپ کے homo بھی آ جائیں گے ہیٹرو بھی آ جائیں گے ان کا dipole movement جو ہے وہ کیا ہوتا ہے examples میں اب ہم کن چیزوں کو discuss کریں گے example میں ہم دیکھیں گے کہ die atomic molecule کی جو dipole movement وہ کیسی ہے die atomic die atomic میں دو ہیں homo اور ہیٹرو نیوکلئر homo اور ہیٹرو نیوکلئر same بھی ہیں different بھی ہیں جو homo نیوکلئر ہیں مثلا ہائیڈروجن آپ لیتے ہیں فلورین آپ لیتے ہیں کلورین آپ لیتے ہیں نائٹروجن آپ لیتے ہیں اکسیجن آپ لیتے ہیں برومین آپ لیتے ہیں آئیوڈین آپ لیتے ہیں یہ same ہے ان کے درمیان ان کے جو dipole movement ہے that is equal to zero ان کا dipole movement zero ہوگا اور ان کے dipole movement ہونے کی zero ہونے کی وجہ کیا ہے because there is no charge separation ان کے درمیان کوئی charge separation نہیں ہوتی no charge separation یہ میں diatomic کی بات کر رہا ہوں اور same کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے ان کے درمیان چار separation نہیں ہوتی اس وجہ سے ان کی dipole movement کیا ہے zero ہوتی ہے اور جو آپ کے ہیٹرونیوکلیر ہے مثلا آپ نے لیا ہے ایچ ایف لے لیا اس کے بعد آپ نے ایچ سی ایل لے لیا اور آپ نے ایچ بی آر لے لیا آپ نے سی او لے لیا یہ سارے آپ کے ہیٹرونیوکلیر ہیں ان کی dipole movement depend کرے گی elektrone negativity کے اوپر ٹھیک ہے ان کے درمیان elektrone negativity difference کتنا ہے ان کے درمیان elektrone negativity difference ان کے درمیان elektrone negativity difference کتنا ہے تو elektrone negativity difference کے اکارڈنگ ہی ان کی dipole movement deal کی جاتی ہے مطلب ان کی dipole movement exist کرتی ہے ان کی dipole movement ہوگی کتنی کتنی ہوگی ہم دو تین example دیکھ لیتے ہیں مثلا ہم hf کی example لیتے ہیں 1.91 d by کی کیسی طرح hcl کا لے لیتے ہیں hcl کا ہے 1.08 d by اس طرح hvr کا لے لیتے ہیں mu اس کا ہے آپ کا 0.80 d by تو کچھ values آپ نے اس میں یاد کرنی ہوگی تو یہ آپ کی dipole movement آ جاتی ہے دائی اٹومک ہم نے بات کی ہے اب دیکھتے ہیں کچھ ایسے molecules ہیں جو ڈائی اٹومک نہیں ہیں لیکن homo بھی نہیں ہیں اس کے باوجود ان کی dipole movement 0 ہے وہ کون کون سے molecule ہے کیونکہ ان کی dipole movement ایک اسرے سے cancel out ہوتی ہے جب آپ کی dipole movement اس طرح ہو یوں کر کے ہو یا ایسے کر کے وہ اس طرح کر کے جو دوسرے کو ایسے جا رہی ہو تو dipole movement کیا ہوگی 0 dipole movement کیا لیں گے میں لکھوں گا آپ کو اندازہ ہو جائے گا آپ یہ لیتے ہیں c ڈبل ڈبل ڈو positive سے negative positive سے negative تو اس qui dipole movement کیا ہے 0 ہے dipole movement کیا مانی جائے گی 0 مانی جائے گی اسی طرح ہم جو ہے وہ ڈرا کرتے ہیں یہ دیکھیں CH4 ہے CH4 یہ ادھر اور یہ ادھر dipole movement 0 یہ ایسے کر لیں ایسے آنا تھا carbon positive ایسے ٹھیک ہے یہ آپ dipole movement کی کیا ہے 0 مانی جاتی ہے ڈائپole movement ان کی 0 مانی جائے گی اب اور کون کون سے ایک آپ کا CS2 ہے ایک آپ بی ایف 3 ہے اس کے بعد ایک آپ کا CH4 ابھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں CCL 4 ہے اسی طرح C2 H6 ہے CO2 ہے C2 H6 ہے C2 H4 ہے C2 H2 ہے اور CL2 ہے اس طرح کے ان کی ڈائپole movement کیا ہے 0 ہے مثلا جن کے structure linear ہیں یاد رکھئے جن کے structure linear ہیں یا trigonal ہیں یا tetra hydral ہیں ٹھیک ہے جی ان کی ڈائپole movement most ہوتی ہے جب تک کوئی structure کے اندر change نہ آئے یا electronegativity کا کوئی فرق نہ ہو تو ڈائپول movement کیا لیں گے ہم 0 یہ سارے ایسے molecules ہیں جن کی ڈائپول movement کیا ہوتی ہے 0 مانی جاتی ہے تو یہ ڈائپول movement آگ کی آ جائے گی اب ہم ڈائپول movement دیکھتے ہیں کچھ polar molecules ہیں اور کچھ non polar ہیں سب سے پہلے ہم non polar کو ڈسکس کریں گے کہ non polar کی ڈائپول movement کس طرح ہوتی ہے اگر وہ non polar ہے تو کس طرح وہ پھر اپنے آپ کو اس behavior کی طرف جو وہ لے کے جاتے ہیں پولرائز ہوتے ہیں ڈائپول movement بناتے ہیں یہ کس طرح ہوتا ہے تو اس فینامنا کو ہم دیکھتے ہیں اس فارمولے کو جو drive کیا گیا تھا اور اس آپ کے level پہ اس کی ڈائیویشن نہیں ہے اس ایک expression انہوں نے دیا ہے اس expression کو یاد کریں گے اس کے بعد پھر ہم اس کو deal کریں گے تو ڈائپول movement basically ہم deal کر رہے ہیں polarization of the non polar molecule اب کس طرح ہوتا ہے آپ نے یہ لیا ہے electric field اور electric field کے دو end آپ نے لیے ایک positive negative یہ آپ negative end تھا یہ آپ کا negative end اس کا electric field جو portion تھا یہ negative تھا اس کا جو ہے یہ پوزیٹیو ہے پوری plate یہ ہے یہ electric field ہے اب آپ نے اس neutral molecule کو یہ نہیں رکھا neutral molecule جو کہ یہ negative ہے اور یہ پورا ایک molecule ہے یہ neutral ہے اور آپ کا نان polar ہے اور اس میں کیا ہوگا کہ جو positive charge ہے وہ negative کے سینٹر کے ساتھ positive اور negative کا سینٹر کو inside کر رہے ہے آپ میں اس طرح range ہے جو ہی آپ نے اس کو اس system کے اندر انٹر کرنا ہے پوزیٹیو کو repel کرے گا negative کو repel کرے گا negative positive کو attract کرے گا positive negative کو attract کرے گا اس structure کے اندر distortion سی آتی ہے مثلا یہ distortion آئے گی negative کے قریب positive pole آجائے گا اور negative pole آجائے that is the ordinary or temporary polarization pole بنے تو ہیں لیکن temporary بنے ہیں یہ آپ electric field آ دیں pole ختم ہو جائیں گے polarization اس کی end ہو جاتی ہے تو ہم یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ اس type of polarization کو induce polarization کہا جاتا ہے اور یہ dipole بنے ہیں دو pole بنے ہیں تو یہ dipole ہیں ان کو induce dipole کہا جاتا ہے اور dipole moment polarization بھی کون سی ہے induced polarization ٹھیک ہو گا ایک چیز اس میں آگئے induced polarization اور دوسری اس میں کیا آگئی dipole جو بنا dipole بھی کون سا ہوگا یہ dipole بنا that is also induced dipole اور تیسرا آپ کیا دیکھ رہے induced dipole dipole moment dipole moment بھی کیا ہوگی یہ بھی induce ہوگی dipole moment it is also induced ھیک ہے دی دونوں چیز کو ڈیل کرتے جو dipole moment ہے یہ والی اس کو ہم جو ہے وہ میو آئی سے ڈی نوٹ کریں گے اور یہ basically ہے کیا induced dipole moment it is basically the product of the polarizability and the strength of the electric field it is the product of polarizability and the strength of the electric field alpha is the polarizability of the molecule اور e کیا ہے آپ کا electric field strength ایک سیمپل سا فرمولا ہے mu i is equal to alpha into e تو یہ ہم یہا پہ اس کا فرمولا جو ہے وہ یہ deal کر رہے ہیں اب اس کے بعد ہم فردر جاتے ہیں induz polarization کی طرف یہ جو آپ نے polarizability جو ہے induz کی ہے اب ہم اس criteria کو یہاں پہ deal کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا دو سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے اس کو deal کیا اور اس کے لیے ایک relation سائنٹسٹ تھا جنہوں نے اس پہ کام کیا ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ induz polarization ہے induz polarization it is denoted by p polarization p p ہوتا ہے اور induz کا مطب یہاں پہ کیا ہوگیا آئی کے ساتھ p i it is induced polarization دو سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے اس کا relation ڈرائی کیا that are clausius and مسورٹی یہ دو سائنٹسٹ ہے جنہوں نے ریلیشن ڈرائی کیا ہے اور یہ ریلیشن کیا کیا ہے polarizability اور dielectric constant کے درمیان ہے relation between polarizability and dielectric constant ٹھیک ہے ان کے درمیان اس نے جو ہے ایک relation جو generate کیا وہ relation کیا تھا یہ relation آپ نے as it is جو ہے وہ بات کرنے تو یہ انہوں نے deal کیا تھا elektromagnetic theory سے ٹھیک ہے تو انہوں نے پورا اس کو drive کیا تو یہ پھر کبھی آپ رکھ لیں گے آپ رکھ پھر 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 ڈیل کر رہے ہیں پولرائیزابیلٹی سے جو ہے وہ ڈیل کیا جا رہا ہے تو یہ ایکسپریشن آپ کو کل بھی کر کے جو ہے وہ بتایا گیا تھا وہ آپ نے جس میں جو ہے وہ کیا تھا یہ مولر والا جو آپ نے کیا تھا کانسپٹ اس کے اندر آپ نے مولر اور سپیسیفک جو ہے وہ آپ نے پڑھا تھا پولرائیزابیلٹی کے اکارڈنگ اس کے اکارڈنگ ہم یہ فارمولا لکھتے تھے تو انہوں نے پولرائیزابیلٹی اور ڈائیلیکٹک کانسٹن کے درمیان جو ہے وہ ایک ریلیشن بنا دیا یہ ریلیشن بنا ہے اب اس ریلیشن میں کیا ہے این اے آپ سب جانتے ہیں این اے آپ کا اے وہ گہدروز نمبر ہے ٹھیک ہو گئے جی ایلفا آپ کا کیا ہے یہاں پہ جو ایلفا دیا گیا ہے ایلفا دیا گیا ہے ایلفا دیا گیا ہے ایلفا دیا گیا ہے ایلیکٹک کانسٹن ڈائیلیکٹک کانسٹنٹ ایم کیا ہے ایم ایز دا مولر میس آف کمباؤنڈ اور ڈی بیسیکلی کیا ہے ڈی دینسٹی آف دی کمباؤنڈ ٹھیک ہے جی یہ آپ کا ریلیشن ہے فور آور تھری پائی یہ جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے اب وہ گہدروز نمبر بھی آپ کا کیا ہے کانسٹنٹ ہے تو اب یہ جو کہا جاتا ہے اس کو فور آور تھری پائی این اے ایلفا کو that is called molar polarization ٹھیک ہے اس expression کو ہم کہتے ہیں molar polarization that is ڈوٹڈ بائی پی فور آور تھری پائی این اے ایلفا اس کو کہا جاتا ہے molar polarization تو یہ جو molar polarization ہے کیونکہ یہاں پر پورا molecule جو ہے وہ induce ہو چکا ہے اس کے اندر مکمل جو ہے وہ ڈائی پول induce ہو چکا ہے اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں molar آپ convert ہو جائے گا آپ کا induce میں تو پی آئی اس کے برابر ہو جائے گا فور آور تھری پائی این اے ایلفا کے برابر ہو جائے گا تو یہ آپ کا expression آتا ہے اس molecule کے لیے جو کہ آپ کا non polar تھا اور آپ نے non polar کے اندر جو ہے وہ ڈائی پول movement کو induce کیا تو یہ فارمولہ جو ہے وہ ہم استعمال کریں گے اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ جو آپ کا next lecture ہوگا کل کا اس کے اندر ہم جو ہے پولر والے کو دیکھیں گے پھر ان کا total نکالیں گے اور انٹسو آن آگے جو اس کے related numericals ہیں ان کو ڈیل کیا جائے گا تو یہ آج کا آپ کا lecture ہے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی